بہت شکریہ بسم اللہ الرحمن الرحیم میرا نام ہے جی صدار منصبری ڈوگر میں پاک پتن سے دو دفعہ میں نے رہا ہوں ابھی دو ماہ پہلے میں پی ٹی آئی میں شامل ہوا تھا اور اس کا مجھے صبح کا ٹکٹے بارٹ کیا کھان صاحب نے تو اور یہ واقعہ ہو گیا میرا پی ٹی آئی سے اتنا نمبر چڑھا پھر فاقت رہی ہے تو وہ نو ماہی کا واقعہ جو ہے اس نے ہمارے ذہنوں پہ یہ بات نقش کر دی کہ یہ یہ کیا ہو اور وہ دو تین گھنٹے میں جو کچھ ہوا وہ کسی کی سمجھ میں نہیں آیا اور نہ کسی سوچ سکتا تھا اور نہ کسی کے ذہن میں بات تو میرے بھائی ان واقعات نے ہمیں ہلا کے رکھ دیا ہے ہم میرے تو لمبا چڑھا پی ٹی آئی سے رشتہ نہیں ہیں اس لیے ہم پی ٹی آئی چھوڑنے کا اعلان بھی کرتے ہیں اور ان واقعات کی مضمت بھی کرتے ہیں جو ہماری فوج ہے وہ ہماری حفاظت کی زامن ہے اور وہ جب سے پاکستان بنا ہے انیس سو اٹھاری سے لے کر انہوں نے پاکستان کی حفاظت کی ہے اور آپ نیجانوں کے نظرانے لیئے ہیں اور وہ شہیدوں کی بے شمار نمی لائن لگی ہوئی ہے جن کی بے حرمتی کی جو سب سے ہمارے لیے شرمندی کی کا باعث ہے اس قوم کے لیے شرمندی کی کا باعث ہے تو میرے بھائی یہ پتہ نہیں ہماری لیڈروں کو کیا ہوتا ہے یہ جو ہم ایم پی اے یا ایم اے یا وزیر ہوتے ہیں انہیں تو پتہ نہیں ان کا فوج کے ساتھ کلیش کیا ہوتا ہے ہمیں کو یہ بات سوئی نہیں آئی میں دس سال ایم اے رہا ہوں پہلے میں ایم پی اے رہا ہوں مجھے تو ایک دفعہ بھی کوئی ایسی چیز نظر نہیں آئی کہ فوج ہمیں مار رہی ہو یا کچھ کر رہی ہو لیڈرشپ کے ساتھ ان کا کوئی نہ بھی بات چلتی ہے جو یہ ایک دوسرے کے خلاف ہو جاتے ہیں اور سزا ہم سب لوگ بھگتے ہیں یہاں کے عوام بھگتی ہیں ہم بھگتے ہیں اور بغیر علم کے بھگتے ہیں کہ ہوا گیا تو یہ میری گزارش ہے کہ ہم اس مضمت کے ساتھ اس بات کو کھڑے نہیں ہو سکتے ہمارے خون میں ہی نہیں تو یہ جو باتیں ہیں جتنی میں کرتے جائیں وہ کم ہے اس قوم کو پتہ ہے کہ نو مہی کے واقعات ہیں دنیا میں جو میسیج ہی ہے اس پہ ہمیں کتنی شرمندی ہوگی اور کتنی دیر میں یہ ڈیمیج کبر ہو تو خدا کے لیے اس کے لیے ہم سب لوگ مل کے یہ کوشش کریں گے تو یہ ڈیمیج کبر ہو خدا حافظ اور میرے پر میں ایک بات آخر میں کرنا چاہتا ہوں میں اس موقع پہ پاک فوج کو خراج تحسین اس لیے پیش کرنا چاہتا ہوں کہ جب یہ موبز حملہ کر رہے تھے تو یقینی طور پہ پاکستان آرمی کا ہر سولجر مسلح ہوتا ہے اگر اس دن پاک فوج ایک انتہائی مضبوط اصحاب کے ساتھ عمل نہ کرتی ریسٹرین کا مظاہرہ نہ کرتی تو بے شمار وہاں پہ حلاکتیں ہونی تھی جس کو شاید اور زیادہ ایک برا رنگ دیا جاتا میں سمجھتا ہوں انہوں نے بڑا پن کر کے انہوں نے یہ برداشت کر لیا کہ ان کے اوپر بقاعدہ حملہ کیا گیا پلاننگ کے تحت کیا گیا برحال ہم نے پہلے بھی مضمت کیا ہے اور اپریشیٹ کرتے ہیں کہ اس دن قتل و غارت سے بچ گئے املاک کا نقصان ہوا انشاءاللہ یہ جو ایک بیچ میں جو آئی درار یہ بھر جائے گی یہ عوام انشاءاللہ پاک فوج کے ساتھ ملک کے ساتھ کھڑی ہے اور کھڑی رہے گی بہت شکریہ بیانیاں میں سمجتا ہوں کہ چند اناثر تھے کہ جنہوں نے فیڈ کیا عمران خان کو اور اس کے بعد یہ سارا اور شاید پریس کانفرنس کرنے والوں میں وہ سب سے پہلے تھے یہ ایسا کیا گیا کہ بتایا گیا کہ شاید فوج ان کے خلاف ہے عمران خان کو آنے نہیں دینا چاہتی میں اس کو قطعی طور پر ماننے کے لیے تیار نہیں ہوں اگر نو مہی کا واقعہ نہ ہوتا تو شاید الیکشن بھی ہوتا پولٹیکل پارٹی اپنا الیکشن بھی لڑتی دوسری بات یہ ہے کہ ہم بالکل سیاست چھوڑنے کا علام نہیں کر رہے یہ بھی ایک غلط آپ روز پریس کانفرنس سنتے ہیں میں نہیں مانتا اس بات کو یہ سارے ابھی کہہ رہے ہیں کل کو آپ سنیں گے تیسری بات یہ ہے کہ ہم نے میں نے آپ سے پہلے عرض کی کہ میرے ساتھ ہمارے ان پولیگز کے ساتھ بے شمار ہمارے تحریک انصاف کے جو سابقہ میمبران ہیں وہ شامل ہیں ہم ملیں گے اپنا متفقہ ہم اپنے حلقے کی عوام کو اس طرح نہیں چھوڑ سکتے کہ ہم دمدبا کے بھاگ جائیں اور گھروں میں بیٹھ جائیں اور الحمدللہ ہم پانچ وہ ہیں کہ جو نہ گرفتار ہوئے ہیں نہ کوئی ایسا پریشر ہے میں پاک فوج کی ایسی یونٹ سے ہوں شاید کچھ لوگوں کو اندازہ ہوگا کوئی ایسی بات نہیں ہے مگر آپ یقین کیجئے کہ نو مئی کے بعد وہ جو واقعات ہیں وہ ایسے ذہن پہ میں خود فوج میں رہا ہوں میں وردی پہنی ہیں کیسے آپ کور کمانڈر کے گھر پہ حملہ کر دیں کیسے آپ ایک نشانے حیدر والے شہید کی تصویر کو نیچے زمین پہ ڈالیں اور اس کے اوپر ڈنڈے برسائیں یہ دنیا کی کس ملک میں ہوتا ہے کیوں فوج کے خلاف اتنی نفرت بنا دی گئی میں نے پہلے بھی کنڈیم کیا ہے ہر اس سیاسی جماعت کی لیڈر کو جو پاکستان آرمی کے بھلے وہ سابقہ بھلے موجودہ بھائی ہمیں روش ختم کر دینی چاہیے ہمیں سیاست آپس میں رکھنی چاہیے ہم نونڈی کے خلاف ہیں تو نونڈی کے خلاف بولنا چاہیے تو یہ ہمارا متفقہ لائے مال ہے انشاءاللہ ہم مل کے ایک جلد آپ لوگوں کو بتائیں گے کہ ہم کیا کرنا چاہیے سب یہ بتائیے آپ کارکنان کی ازادی کے حوالے سے بات کریں ان کو رحاق کر دینا چاہیے آپ پانچوں کے حلکوں میں سے کتنے کارکنان میرے حلکے سے دو تین لوگ ہیں اور بس ان کی میں سمجھتا ہوں انہوں نے پیس فل پروٹیسٹ کیا جو کہ میں آج بھی ایک سیاسی کارکنان کا حق سمجھتا ہوں یہ ایک لائنی حق ہے صرف ہم سمجھتے ہیں کہ لائن وہاں پہ ڈراؤ ہوئی کہ جب آپ ایک فوجی جو ملکیت تھی ایک پروپٹی کے اندر گھوس گئے آپ نے اگر پروٹیسٹ کرنا تھا تو آپ رائیوینڈ کیوں نہیں گئے آپ نے پروٹیسٹ کرنا تھا آپ کراچی میں بلاوالہ اس کیوں نہیں گئے وائی ڈیڈیو گو ٹو کور کمانڈرز ہاؤس کور کمانڈر نے آپ کا کیا بگاڑا ہے اور وہ اتنا دل خراش سینہ ہے کہ انتہائی کے فوج کے ایک سینئر افسر بے باس کھڑے ہوئے ہیں چند لوگوں کے آگے اگر اس وقت وہاں پہ ایک پلٹون یا دو پلٹون آ جاتی ہیں تو آپ کو پتا ہے میزائل سے لے کے تو پسٹل تک ان کے پاس اتھار ہیں کتنا انہوں نے سبر و ضبط کا کام لیا کور کمانڈر ان کو اپولوجیٹکلی منع کرتے رہے یہ وہ واقعات ہیں جو بلکل ناقابل برداشت ہیں اور یہ آئندہ ملک میں اللہ کرے کہ یہ کبھی دہرانا جائے دور صاحب یہ بتائیے گا کہ ابھی آپ کنڈم کر رہے ہیں ان سارے واقعات کو جو بول کے خلاف بینیا خان صاحب نے بنایا اس کو بھی آپ کنڈم کر رہے ہیں یہ بتائیں کہ جب آپ پارٹی کے اندر تھے آپ کے پاس سیکیورٹی کے سارے معاملات سے بخبر بھی تھے جو سٹیڈی دی ہوتی ہے آپ نے اس کو کنڈم کیوں نہ کیا یا اس کے اوپر خان صاحب کو کلی مشورہ کیوں نہ دیا بہت مشورے دیئے تھے اب میں جب آپ الہید کی اختیار کر رہے ہوں تو پھر آپ کو کوئی ایسی بات نہیں کرنی چاہیے یہ میرا بہت اچھا ایک تلق گزرا مگر ساتھ ہی شاید آپ لوگوں کے یہ رم میں آئے کہ میں وزیر داخلہ تھا اڈیالا جیل کے باہر میں نے پریس کانفرنس کی اور میں نے کہا جی شہباز گل کے اوپر اڈیالا جیل میں تشدد نہیں ہوا میں آج بھی اس بات پہ قائم ہوں میں نے کہا کہ اگر لانگ مارچ ہوگی تو اس میں ہم پنجاب پولیس استعمال نہیں کریں گے میں اس وقت بھی بیلنس بات کرتا رہا آپ کبھی بھی پولیس ایک صبح کی لے کے وفاق پہ چڑھائی نہیں کر سکتے میں جو اپنی میں سمجھتا ہوں کہ میری کم اقلی تھی یا جو بھی تھا میں اس کے مطابق ضرور مشورے دیتا رہا ہوں مگر خان صاحب کو مشورے دینے میں اور زیادہ لوگوں کا میں اس کیٹیگری میں نہیں تھا میں امید کرتا ہوں کہ اللہ پاک ان کو بھی اچھی زندگی دے ہمارے لیڈر تھے آج بھی الہدگی اختیار کرتے ہوئے ہماری طرف سے کچھ نہیں ہے ہم جو سیاسی طور پر بہتر سمجھ رہے ہیں وہ کر رہے ہیں بہت شکریہ ہمارا کافی کسی لیڈ سے کوئی تلق نہیں ہے ہم اس وقت ایک بلکل انڈیپینڈنٹ کپیسٹی میں ہیں اور انشاءاللہ جلد آپ بھائیوں کے سامنے بہنوں کے سامنے پیش ہو کے فاورڈ بلوک فاورڈ بلوک تب ہوتا ہے کہ جب آپ حکومت میں ہو ہم ایک سیاسی لوگ ہیں ہم آپس میں مشورہ کریں گے اور پھر اپنا فیصل ہے